تو دوستوں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کبوتر کی نسل کے بارے میں جو کہ پچھلے بیس سالوں میں بڑی مشہور اور معروف ہوئی جس کا کہ سلسلہ انیس سو چونسٹھ سے شروع ہوا قصور پاکستان کے ایک مرہوم استاد مستری دین صاحب سے جی ہاں دوستوں جیسے ہی استاد مستری دین کا نام جب لیا جاتا ہے تو ذہن میں ایک تصویر اُبھرنے لگتی ہے ایک جونسری کبوتری کی وہ بالش بھر کی کبوتری دنیا بھر میں کوہرام مچا دے گی یہ تو خود استاد مستری دین نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جو نسل بنانے جا رہے ہیں وہ ٹیڑی کے نام سے پوری دنیا میں روشن ہوگی چلیے تو دوستوں یہ ٹیڑی کی کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً چھپن سال پہلے انیس سو چونسٹھ کے دور میں پاکستان میں بڑے نامی استاد کبوتر پرور رہے اس دور میں اور آج بھی ایک بڑا نام تھا استاد مستری دین کا جو کہ آج بھی بڑی عزت و احترام سے لیا جاتا ہے انیس سو چونسٹھ میں استاد مستری دین کی بازی لگی ہوئی تھی میاں صاحب سے جن کا کے نام پورا مجھے معلوم نہیں ہے خیر بحرال میاں صاحب لگتار تین بازیاں جیت چکے تھے استاد مستری دین سے لگتار تین سال سے وہ بازیاں جیتے آ رہے تھے اس کی وجہ تھی وہی جونسری کبوتری جو کہ میاں صاحب کے پاس تھی اور شام کو بیٹھتی تھی گرمیوں میں اسی بالش بھر کبوتری کی وجہ سے استاد مستری دین تین بازی ہار چکے تھے ایک دن وہی کبوتری کھیتوں میں جا گری اور کسی کے ہاتھ لگ گئی اور وہ جونسری کبوتری رشید شیدہ ٹیڈی کے ہاتھ لگ گئی رشید شیدہ استاد مستری دین کے چھوٹے بھائی تھے رشید شیدہ کا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب لوگ انہیں شیدہ ٹیڈی کہہ کر پکارا کرتے تھے شیدہ ٹیڈی جب وہ کبوتری لے کر اپنے بڑے بھائی استاد مستری دین کے پاس گئے اور کبوتری انہیں دکھائی استاد مستری دین نے شیدہ ٹیڈی سے کہا یہ وہی کبوتری ہے جس کی وجہ سے ہم پچھلے تین سالوں سے بازیاں ہار رہے ہیں مستری دین صاحب کا کبوتر پروری کا شوخ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس بڑا نایاب کلیکشن تھا کبوتروں کا اور ہوتا بھی کیوں نہیں پشتینی شوخ جو تھا ایک بار استاد مستری دین کے والد جو کے پیشے سے مستری تھے ایک میل ٹھیک کرنے یوپی علیگر جانا ہوا جب وہ میل ٹھیک کر کے جانے لگے تو وہ میل کے ہی ایک ڈرائیور سے بولے کیا یہاں کوئی اچھی نسل کے کبوتر مل سکتے ہیں میل کا ڈرائیور بولا جی جناب لیکن مجھے تین دن کی فورمین سے کہہ کر چھٹی دلا دیں تو میں آپ کو رامپور سے نایاب کبوتر لا کے دے دوں اس پر مستری دین کے والد بولے اچھی فکر کی تم نے پندرہ دن کی چھٹی دلا دوں اگر تم کہو تو بہرحال فورمین سے کہہ کر چھٹی دلا دی اس ڈرائیور نے چار رامپوری چندہ خانی کبوتروں کے بچے لا دیئے اور استاد مستری دین کے والد انہیں قصور پاکستان لے آئے چلیے تو ہم آتے ہیں مدے پر وہ جونسری کبوتری جس کا نام ڈائن تھا جب استاد مستری دین کے ہاتھ لگی استاد مستری دین نے اسے جوڑوں میں ڈالی اور استاد مستری دین کا ایک بہت بڑا نام تھا اور بہت ہی تانش مند استاد رہے استاد مستری دین نے اس میں کئی قسم کے کبوتر ڈال کر کروز بریٹ کرائی جس میں قصوری کبوتر ملائے مصے کبوتر ملائے کمگر ملائے علی والے ملائے یہ چار پانچ کبوتر ملا کر آپس میں کروز کراتے رہے جو ایک بریٹ بن کر تیار ہوئی جس کا کے نام ٹیڈی پڑا جس سے کہ ہر کبوتر پرور واقف ہے جب انہیں اڑایا جاتا تو استاد مستری دین یوں کہتے وہ ڈائن کے بچے نکالو اور انہیں اڑاؤ اور اس کے بچوں کو ڈائن کے بچوں کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے کیونکہ وہ ڈائن کبوتری ان کے چھوٹے بھائی رشید اور شیدہ ٹیڈی نے لا کر دی تھی اور پھر دو بچے استاد مستری دین نے بطور تحفہ استاد میاں نظیر للیانی والوں کو دیئے جب میاں نظیر انہیں اڑاتے تو وہ شیدہ ٹیڈی کے نام سے ہی بلاتے اور کہتے وہ شیدہ ٹیڈی والے بچے لے آؤ اور انہیں اڑاؤ اور استاد میاں نظیر نے ہی انہیں ٹیڈی کا نام دیا اور اس کے بعد سن انیس سو بہتر میں چار جوڑے ٹیڈی کے استاد مستری دین نے استاد چودری سخی بٹی کو دیئے استاد چودری سخی نے اپنے گھر کے ڈب والے کبوتر ان میں ملائے اور اپنے گھر کے مسے کبوتر بھی ملائے جو بڑے کارگر ثابت ہوئے اسی طریقے سے استاد میاں نظیر نے بھی الٹ پھیر کری اور وہ ٹیڈی استاد میاں نظیر والوں کے نام سے فیمس ہوئے اور دوہزار دو میں استاد چودری سخی بٹی ان کبوتروں کو لے کر دبائی چلے گئے اور وہاں گرمیوں کی اڑانے ہوا کرتی تھی جس میں کہ استاد سخی کے جو کبوتر تھے وہ دو بجے تک ہی سمٹ جاتے تھے لیکن جب ٹیڈی کبوتر انہوں نے وہاں لے جا کر اڑائے تو وہاں پر انہوں نے شام تک پرواز دی گرمیوں کی دنوں میں اور وہاں یہ کبوتر شام شام اڑنے لگے اور دبائی سے یہ ساری دنیا میں پھیلتے گئے تو دوستوں یہ تھا انیس سو چونسٹھ سے دوہزار اکیس تک کا ٹیڈی کا سفر چھپن سال لگے رشید شیدہ ٹیڈی سے ٹیڈی بننے میں ان کبوتروں کو تو دوستوں زیادہ تر استادوں میں اس بات کو لے کر اختلاف ہے کہ ان کبوتروں میں ایک طرف علی والے کبوتروں کا ذکر ہوتا ہے تو دوسری طرف رامپوری کبوتروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا زیادہ تر استادوں کے نزدیک علی والے کبوتر تو خود چندہ خانی کل سر جھنکے والوں سے بنے ہوئے کبوتر ہیں تو استاد مستری دین نے رامپوری کبوتروں کا کبھی ذکر کیوں نہیں کیا جبکہ استاد مستری دین کے گھر میں بھی رامپوری کبوتر تھے ان کے والد کے لائے ہوئے رامپور سے یہ انسلجے سوال ہیں اس پوری چھپن سال کی کہانی میں رامپوری کبوتر کیوں مسنگ ہے مرہوم استاد مستری دین صاحب نے رامپوری کبوتروں کا ذکر کرنے سے کیوں پرہز کیا یا پھر رامپوری کبوتر ان میں ملائے ہی نہیں گئے تھے خیر یہ راز بھی استاد مستری دین صاحب کے ساتھ چلا گیا سلام استاد مستری دین صاحب کو جنہوں نے یہ نایاب نسل بنائی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی ٹیڈی کبوتروں میں رامپوری کا میل نہیں ہے اپنی رائے ضرور دیں کومنٹس بوکس میں تو دوستوں اسی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کو اجازت دیں یعنی کہ رضوان علی صابری کو اجازت دیں تو دوستوں اللہ حافظ گوڈ بائے نمشکار پھر ملیں گے اسی اور اسٹوری کے ساتھ